سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام سچی باتیں میں خوش آمدیت کہتے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر روزانہ پچاس بار درود پاک پڑھے گا بررز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا پیارے پیارے بچوں آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہر بار کی طرح دو پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع اور گفتگو کا آغاز کریں آئیے ان کا تعریف بھی لیتے ہیں جی آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تعلق ہے محمد نواز التاری اور عائشہ منزل باب المدینہ کراچی سے ماشاءاللہ محمد نواز التاری باب المدینہ کراچی عائشہ منزل سے تعلق ہے تشریف لائیں جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالی بہت برکتہ تا فرمائے جی آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تشریف لائیں عزیز آباد کراچی سے تشریف لائیں ہیں عبیت رضا التاری عزیز آباد کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمارے دونوں پیارے پیارے بچوں کو خوب برکتہ تا فرمائے جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چیندر کے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع اور ٹاپک ہے بڑا ہی خوبصورت ہے ہمارا ٹاپک ہے قرآن اللہ کی کتاب جی ہاں قرآن مومنوں کے لیے راہِ ہدایت ہے قرآن مسلمانوں کے لیے ہر مرس سے اور بیماری سے شفا ہے قرآن یہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بہترین راستہ ہے قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے قرآن مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت ہی پیارا طوفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھنے کی کیا فضیلت اور کیا ترغیب دلائیے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اس کو سنیں گے لیکن ہمارے پروگرام کا جو انداز ہے آپ جانتے ہی ہوں گے ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو سنایا کرتے ہیں جس میں آپ نے کوئی میسید یا کوئی پیغام یا سبق ہمیں دیا ہے لیکن کسی مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مثال ارشاد فرمائی آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک سنتے ہیں ان ابی موسیٰ الاشعریجی رضی اللہ تعالی عنه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنِ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال مالتے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی بہت پیاری ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس مسلمان کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ نیٹھا ہوتا ہے تو جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے لیکن جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتے تو اس کے اندر خوشبو نہیں ہے اگرچہ کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ضرور ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے تو بڑے پیارے ہی انداز میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جو قرآن پڑھنے والا شخص ہے اس کے جو اوصاف ہیں اس کی جو خوبیاں ہیں وہ عام مسلمان کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں کیونکہ پیارے پیارے بچوں روایتوں میں آتا ہے جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے کیا شواب ملتا ہے کیا فضیلت ملتی ہے جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اپنا مو اس قرآن پڑھنے والے کے مو پر رکھ دیتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ اللہ کے اس پاک کلام کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لینی چاہیے یہ سبب بیادی بخاری صرف کی حدیث بیان کی ہے تو یہ امام بخاری صرف کی حدیث کو خود نہیں لکھی ہے عبید آپ کا سوال جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے بخاری کی جو حدیث سنائی ہے تو کیا ساری حدیثیں امام بخاری نے لکھی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہاں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری صحیح حدیثیں اپنی صحیح بخاری میں نقل کر دی ہیں اس کے علاوہ بھی ہزاروں حدیثیں ہیں جس سے بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے جیسے صحیح مسلم شریف ہے اور ابن ماجہ ہے سنت نسائی ہے جام ترمیزی ہے ابن ماجہ ہے اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جس میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیارے پیراکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری حدیثوں کو ذکر کیا ہے تو ان میں سے ایک امام بخاری بھی ہیں جنہوں نے بخاری کے اندر بہت ساری حدیثوں کو نقل کر دیا ہے تو آج کی جو حدیث ہم نے سنی ہے اسے بھی امام بخاری نے نقل کیا ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی بہت پیاری ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی قرآن سکھائے قرآن خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھانا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ خود بھی قرآن سیکھیں اور اگر سیکھ لیا ہے تو ہمیں دوسروں کو قرآن سکھانا چاہئے پیارے بچوں آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی فضیلت کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ سناتا ہوں ایک بہت ہی پیارے شہابی ہے عسید بالہدے رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے عبیت کونسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے سورت البقرہ آپ نے بڑے غور سے واقعہ سننا ہے سورت البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے قریب ہی نا ان کا گھوڑا بندہ ہوا تھا اور ان کے بیٹے چھوٹے سے بیٹے تھے یحیاء وہ بھی سو رہے تھے جب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا تو قرآن کی تلاوت کے دوران ان کا گھوڑا اچانک اچھلنا شروع ہو گیا اب ان کے بیٹے بھی قریب ہی تھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ چونک سے گئے نا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے تلاوت روک دی جب تلاوت روکی تو وہ گھوڑا بھی اچھلنا بند ہو گیا اب تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب گھوڑا ریلیکس ہو گیا ہے تو دوبارہ سے انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی جب دوبارہ قرآن پڑھنے لگے نا وہ گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا یہ پھر اچانک حران ہو گئے پھر انہوں نے جب قرآن کی تلاوت روکی تو وہ گھوڑا دوبارہ سے ریلیکس ہو گیا اور اس نے اچھلنا کو ادنا بند کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا ریلیکس ہو گیا ہے انہوں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی جب پھر قرآن کی تلاوت شروع کی وہ گھوڑا پھر سے اچھلنے لگا اب انہوں نے قرآن کی تلاوت روک دی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یحییٰ جو قریب سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور اچھل کر ان کے اوپر اس کا پاؤں مغیرہ لگ جائے تو انہوں نے حضرت یحییٰ ان کے بیٹے تھے چھوٹے سے ان کو انہوں نے سائٹ پر کیا جب آسمان پر دیکھا نا تو پتہ کیا نظر آیا کیا نظر آیا ان کو آسمان پر بہت سارے شامیانے نظر آئے شامیانے دیکھیں شامیانے نظر آئے اور اس کے اندر جو ہے چراغ جل رہے تھے یہ حیران کہ یہ کیا ہے آسمان پر جو ہے وہ شامیانے نظر آ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری روشنی ہو رہی ہے چراغ جل رہے ہیں اس میں تو یہ بڑے حیران رہے گئے خیر اب انہوں نے یہ واقعہ صبح آ کر اللہ کے آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ میں رات کو تلاوت کر رہا تھا اور یوں یوں واقعہ ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسید قرآن پڑھا کرو اے اسید قرآن پڑھا کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھا رہا تھا لیکن یہ واقعہ ہو گیا اور چونکہ میرے بیٹے یاہیہ کری بھی سو رہے تھے تو مجھے خوف لگا کہ ایسا نہ ہو کہ گوڑا ان کو کچل دے کوئی سے نقصان پہنچ جائے اور پھر جب میں نے آسمان پر دیکھا تو بہت سارے شامیانے تھے اس میں چراخ جل رہے تھے تو بتائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا کہ انہوں نے لگے یا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سن کر وہ جھکنے لگے تھے اور اگر تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے صبح کے وقت وہ زمین پر اتر آتے اس حال میں کہ لوگ بھی ان کو دیکھ لے تھے تو دیکھیں پیارے پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے بزرگان دین قرآن کی تلاوت بڑے شوق سے فرمایا کرتے تھے اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی اتر آتے ہیں اور یہ بھی سیکھنے کو ملا اس جانور نے بھی اس گھوڑے نے بھی اس قرآن کی تلاوت سننے کی وجہ سے جو فرشتے جھک رہے تھے ان کو دیکھ لیا تھا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کسرت سے قرآن کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے بہت سارے بچے جو سکول جاتے ہیں بارے شوق سے بارے جذبے سے جاتے ہیں اور سکول کو ہومورک بھی کرتے ہیں لیکن جب وہ مدر سے جاتے ہیں تو ان کے اندر نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے اور نہ کوئی وہ مدر سے کا سبق یاد کر پاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا ہے شرط دیکھیں نواز حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی طلب العلمی فریدتنا على کل مسلمی و مسلمہ یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے فرض ہے تو وہ کون سا علم ہے علم دین ہے جس میں قرآن سیکھنا قرآن کی تلاوت پڑھنا اس کے آقامات کو سیکھنا یہ سب شامل ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ دینی فرض ہے جس کے اندر قرآن بھی داخل ہے اور قرآن پڑھنے کے تو جو فضائل ہیں نا نواز حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اگر ان بچوں کو بھی پتا چل جائے پیارے پیارے بچوں آپ نے بھی غور سے سننی ہے وہ حدیثیں وہ فضائل جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمائیے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا مصف فائد سفارشی کل سے کرتے ہیں سفارشی کا مطلب ہے سفارش کرنے والا کسی کی شفاعت کرنے والا یعنی کسی کے لیے کسی سے سفارش کی جائے اب یہ قرآن کیسے سفارش کرے گا قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا تو اس کو بخش کے جنت میں داخل فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا کیا قیامت کے دن قرآن بھی گوائی دے سکے گا ہاں یہ تو روایت میں آتا ہے نا کہ کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو اس کی شفاعت کرے گی کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کی سفارش کرے گا اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گوائی پیش کرے گا یہ تو الحمدللہ اس کے فضائل موجود ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن جب قرآن سفارش کرے گا ہماری تو رب العزت ہم نے جنت میں دال دے گا جی ہاں یہ تو پورا ایک چپٹر ہے ہمارے دین کے اندر شفاعت کا پورا چپٹر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی بھی شفاعت کریں گے انبیاء کرام شفاعت کریں گے اولیاء کرام شفاعت کریں گے یوں ہی قرآن بھی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ میرے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ان کو جنت میں داخل فرما دے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا کیا کیا قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا 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 قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورت سے بھی زیادہ ہوگی تو اس عمل کرنے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یوسف بھائی جو حافظ قرآن ہوگا اس کو قیامت کے دن کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوگا سبحان اللہ نواز جس نے قرآن کو اگر یاد کر لیا اور جس نے قرآن کو حفظ کر لیا اس کی تو بہت زیادہ فضیلت اور آپ نے دکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن حفظ کر لیتے ہیں یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور قرآن ان کو یادی ہو جاتا ہے یہ بھی قرآن کا ایک موجزہ ہے اور جو قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں جو قرآن کو یاد کر لیتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا ان کو تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا اور اتنا بڑا مقام دے گا قیامت کے دن جب یہ حافظ قرآن آئے گا نا میدان قیامت میں تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت ایسے دس آدمیوں کے حق میں قبول فرمائے گا جن کے اوپر دوزخ جہنم جن کے اوپر واجب ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور حفظ قرآن کے ذریعے سے وہ دس افراد جن پر جہنم لازم ہو گئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کہا داخل کر دے گا جنت میں داخل کر دے گا یہ حفظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے وہ دس آدمی جب جنت میں جا سکتے ہیں تو حفظ قرآن کا اپنا مقام کیسا ہوگا تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینلے کے ناظرین ذرا غور کریں کوشش کریں ہمارے گھر میں بھی کوئی حفظ قرآن ہونا چاہئے ہماری بخشش کا ذریعہ ہونا چاہئے اور جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں انہیں بھی دل لگا کر پڑھنا ہے انہیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا دل لگا کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس حفظ قرآن کو ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ہمارے اہل خانہ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے مدرسے کی چھٹی ہرگز نہیں کرنی چاہیے مدرسے میں پابندی سے جانا چاہیے اور مدرسے کا سبق گھر پر بھی پابندی سے یاد کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ وقت گزر جاتا ہے لیکن جو بچے اس وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں پابندی سے مدرسے میں جاتے ہیں تو بہت جلد قرآن ان کو یاد ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں قرآن محفوظ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے اسی لے بلکل بھی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو حرص کرنے میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے دل لگا کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اس قرآن کی فضیلتیں اور برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو ہمارے گھر میں بھی ظاہر ہوں اور ہمارے والدین کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں یوسف بھر کچھ بچے ہیں تو پابندی سے مدر سے جاتے ہیں دیکھیں وہ سبب یاد نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں اصل میں وہ بیت مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے مدر سے جاتے ہیں وہ مدر سے تو پابندی سے جا رہے ہیں بڑا اچھا کام ہے جانا چاہیے اور یہ کامیابی کا ایک بہت بلی زمانت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو اہم ہوتی ہیں سبق یاد کرنے میں سبق پڑھنے میں اچھا کس وقت سبق یاد کرنا ہے کس وقت سبق یاد نہیں کرنا ہے کس حالت کے اندر سبق پڑھنا ہے کس ماحول میں سبق پڑھنا ہے تو یہ ایک تو پیش نظر ہونا چاہیے دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا بھی کرتے رہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا مثال کے طور پر جسے بیان کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ سبق یاد کریں مغیر کی نماز کے بعد سبق یاد کریں نماز کی پابندی کریں گناہوں سے بچتے رہیں اگر کوئی شخص سبق تو یاد کرتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا بدنگاہی کرتا ہے گناہ والے کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بدنگاہی کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ ایسے اوقات میں یاد کریں گے کہ نین بہت زیادہ آ رہی ہے لیکن پھر بھی سبق یاد کر رہے ہیں اب ہو سکتا کہ سبق یاد نہ ہو تو بلکل فریش ہوں اور پوری راج جیسے آپ نے آرام کیا اب آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیں ٹھیک ہے اب اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیں اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں یوں ہی مغیر کی نماز کے بعد سبق یاد کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو سبق بھی یاد ہوگا یوں ہی آپ کھیل کود کے دوران یا آپ کے آس پاس کوئی کھیل رہا ہے شور ہو رہا ہے اور اب آپ سبق یاد کریں گے تو اس سبق یاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا اسی طرح سے پیارے پیارے بچوں میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا ہر نماز کے بعد سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا قوییو کیا پڑھنا ہے یا قوییو کیا پڑھنا عبید یا قوییو یا قوییو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے یا قوییو یا قوییو پڑھنا ہے پیارے پیارے بچوں آپ بھی دورائیے گیارہ مرتبہ کیا پڑھنا ہے یا قوییو یا قوییو پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے یا قوییو اور کب پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ہاں فجر کے بعد نہیں فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے لیکن ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھیں گے یا کوئی جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور گناہ والے کام بھی نہیں کرنے یہ کیوں والے کام کرنے ہیں اچھے کام کرنے ہیں ان چیزوں سے بھی انشاءاللہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا کچھ بچے جو سارا سال محنت نہیں کرتے اور جب امتیان کا ٹائم ہوتا ہے تب وہ جلدی علی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب پھر وہ امتیان میں کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر سامنے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو محنت کری تھی تو ایسے کے لئے کیا فرمائیں گے اب اس کا مقصد کیا ہے امتیان میں پاس ہونا بھئی اصل تو اللہ کو رازی کرنا ہے اور اصل تو قرآن کو یاد کرنا ہے امتیان تو ایک ایسے ہی فارویلٹی کے طور پر ہوتا ہے نا یہ حسنت کے لئے لیا جاتا ہے لیکن اصل تو مقصد کیا ہے قرآن کو یاد کرنا ہے تو آپ اگر امتیان کے لئے پڑھ رہے ہیں تو ہو شکتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ چند دنوں میں اس کو دورا لیں گے امتیان پاس کر لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا دوبارہ سے بھول جائے گا لیکن اپنا سبق اپنی شبکی اپنی منزل پابندی سے یاد کرتے رہیں گے اور اس کو کاری صاحب کو اپنے استاذ صاحب کو سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں سالہ سال یاد رہے گا لیکن صرف امتیان کے لئے پڑھیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو سوائیے کچھ بچے اب دو سال میں حس کر رہے ہوئے بچہ اب دو سال کے تمام امتیانات میں وہ امتاز آیا اب جب وہ سنت کے امتیان میں آیا کمزور تو وہ کہتا ہے میں تو پورے سال اکرسان میں امتاز ہی ہوں تو کمزور کیسے آیا تو اس کے وہ بچہ یہا کرے اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا امتیان ہوتا ہے تو پورا پچھلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے دورانہ پڑتا ہے اب اس میں اگر کمزور ہی رہ گئی تو پھر بھی کیا ہوگا آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا تو امتیان کا ایک فائدہ یہ تو کم سے کم ہے کہ آپ کے پچھلے تمام اشباق کی کیا ہو جاتی ہے دورائی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی اس میں محنت نہیں کرے گا تو اس میں بھی وہ ناکام رہ سکتا ہے لہٰذا سبق کو بھی پابندی سے یاد کرنا ہے اور امتیان میں بھی محنت کر کے اس میں کامیاب ہونا کچھ بچے ہوتے ہیں لہاوت کے بہت شوق ہوتا ہے لیکن وہ اتنی محنت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ان کو تراؤن کے صحیح نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کریں ہاں جی اُبید دیکھیں بعض بچوں کو واقعی میں شوق تو ہوتا ہے لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے ہی نہیں جا رہے سیکھنے نہیں جا رہے تو جب آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کو پڑھنا کیسے آئے گا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے سبق بھی لے رہے محنت سے پڑھ بھی رہے لیکن اس کے باوجود وہ بچارے پڑھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں یا تو ان کی زبان پر لکنت ہے ان کے لئے مشکل ہو رہا ہوتا ہے بہت پڑھنا تو ان کے لئے پتا ہے حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن پڑھنا پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجار عطا فرماتا ہے یعنی اسے ڈبل ثواب ملے گا جو قرآن کو مشکل سے پڑھ پاتا ہے اسے ڈبل ثواب ملے گا تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ان بچوں کو بلکہ قرآن سیکھتے بھی جائیں اور قرآن پڑھتے بھی جائیں جتنا قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرح سے کوشش کریں مخارج اور قوائد کے ساتھ قرآن پڑھیں لیکن اس کے باوجود حروف آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجار عطا فرماتا ہے پیارے پیارے بچوں اور مدنی چندر کے ناظرین اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوہ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کا خلاصہ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کیا بیان کیا ہے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چندر کے ساتھ رہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ رہیے مدنی چندر کے بہت پیارے پیارے پروگرام الحمدللہ ہمیں قرآن کے بارے میں بہت ساری معلومات دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت پیارا پروگرام آئیں قرآن سیکھیں یہ پروگرام دیکھئے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا بچے اور قرآن ایک پروگرام یہ ہے اسی طرح سے ایک بہت پیارا پروگرام ہے کوئی اس کی صورت میں زیر و زبر اس پروگرام کو دیکھیں اس کے علاوہ الحمدللہ ایک اپلیکشن ہے مدنی قائدہ کے نام سے اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ قائدہ اور مخارج بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آس پاس کوئی مدرسہ نہیں پاتے تو پھر دعوت اسلامی نے آپ کے لیے الحمدللہ ایک اور بہت ہی آسانی کر دی ہے وہ کیا ہے آن لائل مدرسط المدینہ مدینہ جی ہاں آپ انٹرنیٹ پر گھر بیٹھے آن لائن مدرسط المدینہ کے ذریعے سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نواز بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ عبید آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ